بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سلام علیکم ایسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دہی بڑھے کی ریسپی چلیے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سوفٹ دہی بڑھے کیسے بنتے ہیں اور کنکی چیزوں کے ہمیں ضرورت پڑتی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں 250 گرام موم کی دھلی ہوئی دال ہے ہم نے اسے رات پر بھگو دیا تھا اور اسے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ہمیں باری کیسے پیس لینا ہے دیکھیں اس طرح کا پیسٹ ہونا چاہیے آپ اگر آپ کے پاس ٹرائم نہ ہو رات بار آپ اگر بھول گئے ہو بھگونا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں چار گھنٹے پہلے بھگو دے کم سے کم چار گھنٹے اسے بھگونا ہے اور ہمیں اسی طرح اب اسے پھیٹ لینا ہے یہ دیکھئے ہم جس داریکشن میں اسے پھیٹ رہے ہیں اسی داریکشن میں ہمیں لگاتار پھیٹنا ہے مرنہ اس کی ہوا نکل جائے گی ہمیں اس میں ہوا پھرنی ہے اس کا سارا کمال جو ہوتا ہے وہ ہوا کا ہی ہوتا ہے جتنا ہم اسے پھیٹیں گے اتنا ہی زیادہ یہ سوفٹ بنیں گے اور ہلکے بنیں گے بس ہمیں اسے پھیٹنا ہے لگاتار کم سے کم اسے ہمیں دس منٹ تک پھیٹنا ہے اور یہ تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ہری مچ زیادہ نہیں ڈالنا بس ہلکا سا ٹیسٹ آنا چاہیے اور تھوڑا سا ڈالا ہے ہم نے اسے قدو کش کر کے ادھرک کو باریک باریک آپ اسے قدو کش کر لیں اور تب ڈالیں لگاتار پھیٹنے سے آپ کے ہاتھ میں درد بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ روک روک کر بھی پھیٹ لیں جس طرح سے آپ کو کم فرٹیبل لگے آپ اسی طرح ہی پھیٹیں اور یہ ڈال رہے ہیں ہم اس میں آدھا چمچ زیرہ زیرے سے اس میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے شادیوں والے جو ہم شادیوں میں کھاتے ہیں دہی بڑے سیم وہی ٹیسٹ آیا ہے اس میں اور وہی ٹیسٹ آئے گا آپ آدھا چمچ زیرہ ضرور ڈالیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور ہاتھ میں بلکل چیپا کر آئے یہ دیکھئے یہ گربی نہیں رہا اس کا مطلب ہے ہمارا جو پیسٹ ہم نے بہت اچھی طرح اسے پھیٹ لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح کا پیسٹ ہونا چاہیے اکتم ہوا اس میں بھڑ جانی چاہیے یہ لئے ہم نے ایک کٹوری بھر کے دہی دہی کو اس طرح چھان لیں گے یہ دیکھئے ہم اس طرح چھان لیں گے بلکل اچھی طرح سے ہم نے ایک کٹوری دہی لیا یہ دیکھئے دہی چھن چکی ہے اور دیکھئے کتنا دیکھنے سائیے اس میں کریمی کریمی بلکل جو دہی وڑوں پر یوز ہوتی ہے سیم ویسی ہی بنی ہے اب ہم اس میں چینی ایٹ کر دیں گے شگر ایٹ اپ ایٹ کرتے ہیں آپ تین چمت شگر ڈال دیں میں نے چار ڈالی ہے آپ تین چمت ڈالیں کیونکہ اس سے پتلے بھی ہو جاتی ہیں دہی اور یہ ہماری لال چھٹنی اور ہاری چھٹنی ہم نے پہلے تیار کر کے رکھ لیا ہے اسے اگر آپ کو لال چھٹنی کی ریسیپی دیکھنی ہے تو میرے چینل پر ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ہم ایسے چھوٹے چھوٹے بڑڑے ڈالیں گے اس کے اندر ہم آئل کو کرم کر لیں گے میڈیوم ٹو ہائی ہم فل فلیم پر نہیں پکائیں گے کیونکہ پھر یہ کچھ رہ جائیں گے میڈیوم ٹو ہائی رکھیں گے ہم فلیم کو اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے اور ہمیں انہیں ہافڈن کرنا ہے لائٹ گولڈن ہونے پر ہم انہیں نکال لیں گے اور اس طرح سے ہم چمچ کی مجد سے ان کے اوپر بھی تیل ڈالتے رہیں گے تھا کہ یہ اوپر سے بھی اچھی طرح سکھ جائیں یہ دیکھئے پانچ منٹ ہم نے انہیں ہافڈن کر لیا اور اب ہم انہیں نکال لیں گے اتنے ہم دوسرے بھاگی کے بچے میں بڑے بھی ہم تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی فرائے ہو چکے ہیں پانچ منٹ ہم نے بھی ہو چکے ہیں اب ہم نے جو پہلے ہافڈن کیے تھے اب ہم وہ ڈال دیتے ہیں کڑائے کے اندر ہم نے اسی طرح سارے بڑے تیار کر لیا ہیں اب ہم انہیں تھوڑا سا ان کا کلر زیادہ ڈارک نہیں کرنا تھوڑا سا ہی چینج کرنا ہے ہم انہیں بھی پانچ منٹ پکا لیں گے ویڈیوم فلم پر ہائی فلم پر اب ہم انہیں ہائی فلم پر پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے اندر تک سکھ جائیں دیکھیں ان کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو گیا دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور کتنا خوبصورت بنے ہیں اچھے طرح نہیں چھوڑ لیں گے اب ہم نے لیا ہے گرم پانی یہ گنگونا پانی ہے زیادہ گرم پانی نہیں لینا صرف گنگونا لینا اور یہ ڈالا ہے ہم نے تین سے دو سے تین پنچ چھٹکی ہم نے ڈالا ہے اس میں ہنگ پورڈر اور یہ ڈالا ہے ہم نے اس میں بھر کے نمک ایک چم مچ ہم اسے مکس کر دیں اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں بڑے اور ہم نے انہیں چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کیلئے تاکہ اچھی طرح سے ان میں نمک کا پانی بھی مل جائے اور یہ سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم کریں بڑڑوں کی تیاری آپ نے ایسے پانی کو نچوڑنا ہے اس کے اندر جو پانی بھڑ جاتا ہے ہم اس طرح سے نچوڑ دیں گے زیادہ ٹائٹ نہیں نچوڑنا اس سے بڑے ٹوٹ جاتے ہیں ہلکے ہلکے سے ہم نچوڑیں گے اور یہ ہم اوپر سے ڈالیں گے دہی دہی پتلا ہو گیا تھا شگر آپ اس پہ صرف تین چھوڑ کریں ہم نے دہی ڈال دیا ہے یہ ڈال رہا ہے اس میں گرین چھٹنی تھوڑی تھوڑی گرین چھٹنی ڈالیں گے بہت زیادہ مرچی تیس میں اس لئے میں نے تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے اور اوپر سے آپ ڈال دیں گا اس میں لائل چھٹنی یہ کھٹی میٹی چھٹنی ہوتی ہے ملی کی یہ بھر بھر کے ڈالیں گے اس سے بہت اچھا ٹیس جاتا ہے اور اس کے بینہ اگدم دہی بڑے ادھو رہے ہیں اور یہ ڈال رہے ہیں ہم اس پہ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے یہ ڈال ہے ہم نے تھوڑا سا چارٹ مسالہ میرے پاس دہی بڑوں کا مسالہ رکھا ہوا ہے میں نے وہ بیس پہ تھوڑا سا ڈالا ہے آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ تھوڑا سا چارٹ مسالہ پاورڈا ڈال دیں اور تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ پاورڈا ڈال دیں اور یہ ڈالیں لائل مش پاورڈا کشمیری لائل مش پاورڈا رہے ہیں جو تی کا زیادہ پسند نہیں کرتے وہ کشمیری لائل مش پاورڈا ڈال دیں یقین کیجئے آپ اس طرح بنا کر دیکھئے بزار سے بھی کہیں زیادہ بیٹر بنائے اور بلکل شادیوں والے جیسے شادیوں میں کھاتے ہیں سیم اسی طرح کا ٹیسٹ آیا ان میں بہت ہی زبردست ہے ایک بار ضرور پرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسپ اچھے لگی ہو تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے موسیقا 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 موسیقی